بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ربودو ٹی وی میں آپ کو خوش حمدیر کہتے ہیں فرنڈز سعودی وضاعت صحت نے کہا ہے کہ کعبہ خانوں میں صرف ویکسین لگوانے والے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو شیشہ سروس کی اجازت ہوگی الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی محکمہ صحت عامہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ پیر سترہ مئی سے کعبہ خانوں میں شیشہ سروس اور حقہ پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن شیشہ اور حقہ صرف ویکسین لگوانے والوں کو ہی پیش کیا جائے گا محکمہ صحت عامہ نے واضح کیا ہے کہ کعبہ خانے میں وہی گاہ کا سکیں گے جو ویکسین لے چکے ہوں گے شیشہ بند مقامات پر پیش کیا جائے گا اور ڈائننگ حال میں فراہم کرنے کی بھی اجازت ہوگی محکمہ صحت عامہ کا کہنا ہے کہ شیشہ صرف کھلے مقامات پر پیش کیا جائے سکے گا جبکہ کہوہ خانوں میں ٹیبل سسٹم بھی تبدیل کرنا ہوگا ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل کے درمیان ضروری فاصلہ کم از کم تیر میٹر کا ہونا چاہیے سعودی حکام کا کہوہ خانوں کے ملازمین کے لیے پہلے ہی ویکسین لازمی قرار دے چکے ہیں محکمہ صحت عامہ نے کہا ہے کہ اگر کہوہ خانوں کے مالکان ویکسین نہ لگوانے والوں کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک اور شرط کی پبندی کرنا ہوگی وہ یہ کہ کارکنان پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ پیش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ سات دن کے لیے محصر ہوگی اس کے بعد دوبارہ ان کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا تو فرینڈ یہ اہم اپ ڈیٹس ہی کعفہ خانوں اور حکم پیش کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کو ویکسین لگوانا ضروری ہے اگر وہ ویکسین نہیں لگواتے تو ان کو پی سی آر ٹیسٹ پیش کرنا ہوگا جس کی میاد سات دن ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمد اللہ